آج ہم پولینومیالز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں نے الڈجبرائیک ایکسپریشن کے بارے میں لیکچر دیا تھا تو الڈجبرائیک ایکسپریشن کی مزید ایکسٹینشن جو ہے وہ پولینومیالز ٹھیک ہے ہوتی ہے تو الڈجبرائیک ایکسپریشن کیا تھے وہ میں نے بتایا تھا کہ الڈجبرائیک ٹرمز اور میتمیٹیکل آپریشن کے کمبینیشن سے الڈجبرائیک ایکسپریشن بنتے ہیں اب پولینومیالز کیا ہوتی ہیں پولینومیالز جو ہے وہ اصل میں الڈجبرائیک ایکسپریشن ہی ہوتی ہیں لیکن ان میں ٹرمز جو ہیں وہ مور دین وان ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو پولینومیالز دو الفاظ کی یہ اڈیشن ہے پولینومیالز یہ میں نے لکھا ہوئے پولی پلاس نومیالز پولی مین مور دین وان مطلب ایک سے زیادہ این نومیال مین ٹرمز مطلب ایک سے زیادہ ٹرمز پر مشتمل الڈجبرائیک ایکسپریشن کو ہم کیا کہیں گے پولینومیال ٹھیک ہے تو اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیں ان الڈجبرائیک ایکسپریشن کنٹیننگ مور دین وان ٹرمز اس کا آلڈ پولینومیال سیمپلی ایک ایسا الڈجبرائیک ایکسپریشن جس میں ایک سے زیادہ ٹرمز ہوں اسے ہم پولینومیال کہتے ہیں ٹھیک ہے پولینومیال کی جنرل فارم کیا ہوتی ہے اس کو ہم پی آف ایکس سے ڈینوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پڑھتے کہتے ہیں پی آف ایکس پی آف ایکس تو this is equal to اے این ایکس پاور این پلاس اے این مائنس وان ایکس پاور این مائنس وان این مائنس وان چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ والا کوفیشن کیا ہو جائے گا اے نوٹ ٹھیک ہے یہاں پر ایکس کی پاور این تھی یہاں پر ایکس کی پاور کتنی ہو جائے گی زیرو اور ایکس پاور زیرو وہ وان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ وان ہو جائے گا تو اے نوٹ سیمپلی رہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں جو اے این ہے ہے جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں لیڈنگ کوفیشنٹ لیکن سب سے پہلے ہم ن کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ ن کیا ہوتا ہے ن جو ہے وہ دگری آف دی پولی نومیل ٹھیک ہے پولی نومیل کی میکسیمم ڈگری کتنی ہے وہ ان سے شو ہوگی ٹھیک ہے ڈگری آف دی پولی نومیل ہے ن نیزے آلویز نون نیگٹیو انٹیجر یہ ہمیشہ نون نیگٹیو ہوگا ٹھیک ہے mean n جو ہے وہ آلویز پوسٹیو ہوگا ٹھیک ہے جس میں n نیگٹیو ہو جائے ہوگا وہ پولی نومیل نہیں رہے گی ٹھیک ہے n جو ہے وہ ہمیشہ پوسٹیو ہونا چاہیے mean دوسرے لفظوں میں میں کہہ سکتے ہیں کہ n جو ہے وہ نون نیگٹیو ہونا چاہیے نون نیگٹیو انٹیجر ہونا چاہیے اور an is the leading coefficient lead کر رہا ہے نا پولی نومیل اس پولی نومیل کو lead کون کر رہا ہے an تو جو leader ہوتا ہے وہ کبھی بھی زیرو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو an جو وہ کبھی بھی زیرو نہیں ہوگا leading coefficient can never be zero ٹھیک ہے leading coefficient zero نہیں ہو سکتا اور جتنے بھی یہ coefficients ہیں x کے coefficients ہیں یہ تمام کے تمام کیا ہونے چاہیے real numbers ہونے چاہیے ٹھیک ہے also a1 an minus 1 and so on an belongs to real number ٹھیک ہے تو example کے طور پر ہم لے لیتے ہیں p of x is equal 2x square plus 3x plus 1 یہ مارے پاس ایک پولی نومیل ہے ٹھیک ہے دیکھیں n جو ہے وہ greater than n جو ہے وہ always کیا ہے non-negative ٹھیک ہے n جو ہے وہ positive ہے جہاں پر 2 ہے اور اس پولی نومیل کی maximum power 2 ہے تو یہ جو ہے اس پولی نومیل کی کیا ہو جائے گی ڈگری 2 is the degree of the polynomial ٹھیک ہے اسی طرح second example p of x is equal x square plus xy plus 3x تو یہ بھی ہمارے پاس ایک پولی نومیل ہے لیکن اس میں کتنے variables ہیں دو variables ہیں ٹھیک ہے xy دو variables آ رہے ہیں لیکن اس میں b n جو ہے وہ positive ہی ہے تو so this is a polynomial this is also a polynomial third example p of x is equal x power minus 1 plus 2x plus 3 so this is not a polynomial کیوں کیونکہ n جہاں پر کیا ہے minus 1 ٹھیک ہے تو یہ polynomial نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ n ہم نے کہا ہوئے وہ کیا ہونے جہاں always non-negative integer کہ ہمیشہ وہ کیا ہونے چاہیے non-negative ہونا چاہیے ٹھیک fourth example جو ہے وہ p of x is equal to 2 over x under root plus x plus 3 so یہ بھی ہمارے پاس polynomial نہیں ہے وہ کس طرح کیونکہ دیکھیں x under root ہے نیچے ہے ٹھیک ہے تو اوپر جائے گا تو minus 1 over 2 ہو جائے گا تو minus تو ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ کیا ہونے چاہیے ہمیشہ non-negative ہونے چاہیے پاور جو ہے ڈگری جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہونے چاہیے non-negative ہونے چاہیے ٹھیک ہے so this is not a polynomial یہ بھی polynomial نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو under root بھی اگر simply 1 over 2 بھی ہوتا تو وہ بھی polynomial نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے پاس polynomial کی case میں نہیں آئے گا کیونکہ integer میں integers میں بٹے والی term تو ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پاور کبھی بھی جو ہے وہ over کی فارم میں نہیں ہونے چاہیے یعنی بٹے کی فارم میں نہیں ہونے چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ کہیں کہ p of x is equal to x under root plus 1 کیا جو polynomial ہے so this is not a polynomial کیونکہ یہ 1 over 2 آگے گی آپ پر x کی ڈگری کتنی ہے 1 over 2 ٹھیک ہے تو 1 over 2 بھی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے 9 negative integer ہونے چاہیے انٹیجر میں کبھی بھی بٹے والی رقم نہیں ہوتی ٹھیک ہے so this is also not a polynomial not a polynomial ٹھیک ہے next part میں ہم اس کی types کو discuss کریں گے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ اس کی ڈگری کو مزید ہم دیکھیں گے کہ one variable میں کس طرح پولیگومیل ہوتی ہے two variables میں three variables میں so وہ ہم اسے next lecture میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے so till that time watch my channel and subscribe to my channel